چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے کسی بھی اس تھان کو مہدوپون بناتا ہے اس کا اتحاس پنجاب راجے کے پشمی چھوڑ پر بسا امرتصر خاص کیوں ہیں اس کے لیے اس کے سوانیم اتحاس کو جاننا بہت عوشق ہے امرتصر کے مدہم حسد گردوارا شریح ہریوندر صاحب جو سمپون برہمانڈ میں آستھا ایون دھرم کے مکھے کے اندروں میں ایک ہے اسے سوان مندر کے روپ میں بھی پہنچانا جاتا ہے پندرہ سو چونسٹھ میں سکھو کے چوتھے گروہ گروہ رامداز نے اس شہر کی نیو رکھی ایون سویم بھی یہاں رہنے لگے پندرہ سو ستتر میں ورطمان مغل شاشک اکبر نے لہو پانچ سو بھی کا بھومی گروہر کو نگر کے نرمان کے لیے دی ایون یہاں گردوارا شریح ہری مندر صاحب کی نیو رکھی گئی بھارت ورش میں تاج محل کے پششات سوان مندر ہی بھی ستھان ہے جہاں ستربادک پریٹک اتور شردھالو درشنوں ہیتو ایک اتریت ہوتے ہیں راستی راجمار سے اتر پششم میں لفظ چار سو پچاس کلومیٹر دوری تے کرنے کے پششات امرسر مہانگر میں پرویش کرنے ہیتو سوان دوار دکھائی پڑتا ہے یہاں اتر کی اور امرسر کا بائی پاس پر آرمب ہوتا ہے ایون پششم کی اور مکھے امرسر مہانگر میں پرویش کیا جاتا ہے پنجاب راجہ میں لدھیانہ کے بعد دوسرے سب سے بڑے مہانگر امرسر میں غرطمان میں لفظ چودھے لاکھ کی عطی وشال جنسنگیاں نباس کرتی ہے پی بی شونڈیا دو امرسر کے اسطھانیے وہانوں کا پنجی کرن کرمانک ہے ڈلی کی اور سے پرویش کرتے ہوئے سندر سڑک دونوں اور فیلی نیسرگی سندریے وکسط امرسر میں پرویش کا پرشے کراتا ہے ہوای اڈڈا ریلوے جنکشن راستریہ راجمارگ آدھی ایسی اچ سطریہ پریوہن ویوستہ سے سوسجد امرسر مہانگر میں مارک کے مدھے میں دو لین ویبھاجت کر کے میٹرو بس سیوہ کا سنچالن کیا جاتا ہے جو شہر کی یادیاد ویوستہ کو سگم ایون آدھونک بناتا ہے نیو امرسر کولونی، سبحاش کولونی، مقبول پورا، پرداب مدگر آدھی کشتروں کو چھوٹے ہوئے ڈلی مارک جیٹی روڈ کے روپ میں شہر کے سنگم سینیما چوک پر پہنچتا ہے سنگم سینیما چوک پر امرسر کا انتراجیہ بسڈہ آستے تھے امرسر سے اتر بھارت کے سمست مہتپون شہروں ہیتو بس سیوائیں اپلبد ہیں سنگم سینیما سے دکشن کی اور کچھ ہی دوری پر مہان سے ہی گیٹ چوک ہستے تھے یہاں پرانے امرسر کے چاروں اور گھومنے والی سڑک دکھائی پڑتی ہے یہاں پششم کی اور ہال گیٹ، ایون پور میں شیرہ والا گیٹ ہستے تھے دکشن پششم میں مہان سے ہی گیٹ روڈ، ویبھاجن میوزیم سے جڑتی ہے ویبھاجن میوزیم میں 1947 میں ہوئے بھارت ویبھاجن کی یادیں سنجھ ہوئی گئی ہیں میوزیم سے دکشن کی اور کا مارک ہیریٹیج سٹریٹ کے روپ میں جانا جاتا ہے جو جلیاں والا باگ ایون ہریوندر صاحب سون مندر کی اور لے کر جاتا ہے امرسر شہر کی نیو گرو رامداس نے پندرہ سو چونسٹھ ایشوی میں رکھی تھی پرارمب میں اسے چک رامداس ایون امرسر سروگر کے روپ میں بھی جانا گیا جو کالانتر میں بدل کر امرسر ہو گیا ہریٹیج سٹریٹ میں بڑی سنکھیا میں پریڈک نظر آتے ہیں دکشن کی اور بڑھتے ہوئے جلیاں والا باگ سمارک دکھائی پڑتا ہے جہاں 13 اپریل 1919 میں انگریجوں نے لہتے لوگوں پر گولیاں برسائیں جس میں لفظ ایک ہزار بھارتی شہید ہو گئے جلیاں والا باگ کے نکٹھی گردوارا شریح ہریمندر صاحب سوان مندر رستے تھے میوزیم سے اتر پرشم میں ہالگیٹ کی اور امرسر کے انہیکوں پرمک ایون ایتحاسک بازار رستہ پہ تھے 1850 کے آس پاس بریڈیش شہسن میں آنے کے پرشاہت امرسر کو پنجاب راجے کے لاہور ڈیویزن کے ایک زلے کے روپ میں جانا گیا امرسر اس کالکھنڈ میں بھارت کے بڑے شہروں میں گنا جاتا تھا آزادی سے پور انیس سو اکتالیس میں امرسر میں لبک چار لاکھ کی جن سنگیاں نباز کرتی تھی یہ اس سمیں پنجاب میں لاہور کے بعد دوسرا ایون بھارت ورش کا نومہ سب سے بڑا شہر تھا آزادی کے سمیں ہوئے ویبھاجن میں نگرک شیطر سے ایک بڑی آبادی میں پلائن کیا ویبھاجن کے پششات امرسر بھاردی پنجاب راجے کا حصہ بنا ایون اسے جالندھر ڈیویزن میں سمیلت کر دیا گیا دوہزار چھے میں امرسر جنپت کا ویبھاجن کر ترن ترن جنپت کا گھٹن کیا گیا چوک فرید ریجنٹ سینیما ہو کر سڑک حال گیٹ چوک کے نکٹ جڑتی ہے حال گیٹ چورہا شہر کے ویس ستم چورہوں میں ایک ہے حال گیٹ سے پور میں مہان سنگھ چوک پششم میں جیٹی روڈ واقع بورڈر کی اور ایون دکشن میں سڑک لگوک آدھا کلومیٹر کی دوری تے کر ہاتھی گیٹ اس تیز بالمی کی چوک پر پہنچتی ہے اس چورہے کے نکٹ امرسر کا درگیانہ مندر کا پرسر استث ہے شہر کے اس مہاتوہ پونڈ دھار میں ایک استثل کو سون مندر کے ترجبر ہی وکسط کیا گیا ہے وشال کا ایس سروور کے مدھے میں ماتا کا مندر استث ہے درگیانہ مندر کے پیچھے کی اور گوبندگڑ فورٹ استث ہے جو امرسر کے درشنی استثلوں میں ایک ہے حال گیٹ چورہے سے پشم کی اور ریلوے اوپر گامی سیتو جی ٹی روڈ کے روپ میں اٹاری واغہ بورڈر کی اور بڑھ جاتا ہے اس مارک پر بھی امرسر مہانگر کا وشال بھوباگ فیلا ہوا ہے سیتو کو پار کرنے کے پشاہ سڑک کے دکشن کی اور امرسر جنکشن ریلوے سٹیشن کا پرسر استث ہے امرسر جنکشن پنجاب راجے کے مہتوپون ریلوے سٹیشنوں میں ایک ہے یہاں سے بھارت ورش کے سمست مہتوپون شہروں کے لیے ریل سوویدھائی امپلپد ہیں امرسر سے کل پانچ ریل مارک، ڈیرہ بابا نانک، خیم کرن، پٹھان کوٹ، اٹاری بورڈر، ایون جالندھر دلی کی اور پرسطان کرتے ہیں ریلوے سٹیشن سے جی ٹی روڈ پشم کی اور واغہ اٹاری بورڈر کی اور بڑھ جاتا ہے گرو نانک نگر، پتلی گڑ، چہرٹا چھتر اسی مارک پر بسے ہوئے ہیں دیش کے بیبھاجن سے پور یہاں سڑک لاہور سے جڑتی تھی لاہور امرسر شہروں کو دو جڑوان شہروں کے روپ میں بھی پہنچانا جاتا تھا یہاں دونوں شہر پنجاب کے مدھے میں بسے دو سب سے بڑے ایون وکسٹ شہر تھے جی ٹی روڈ، رام تیرت موڑ، پتلی گڑ چہرہا، خالصہ کالیج، گرو نانک دیو، ویشو بدیالہ آدھی سے ہو کر واگہ اٹاری بورڈر کی اور پرسان کر جاتا ہے بریٹیش کال میں ساپیت خالصہ کالیج، اپنے کلاتمک بھون، ایون سندر واسطو کلا کے لیے پہنچانا جاتا ہے ریلوے سٹیشن کے نکٹ کوینز روڈ استیت اشوکہ چوک سے اتر پرشم کی اور ایک بہت مہاتوپون سڑک کولٹ روڈ کے روپ میں پرارمب ہوتی ہے اس مارگ پر امرستر کا جدا نیائلہ، اپائیوکت کاریالہ، ہوای اڈا آدھی استیت ہیں یہ سڑک امرستر کو اجنالہ سے جوڑتی ہے رنجیت ایوینیو، گرو امرداس ایوینیو، آئی این اے کالونی جیسے اچھ سریعے عواصی اکشدر اسی مارگ پر بسے ہوئے ہیں امرستر شہر کی آدھونکتہ اس شیطر میں اسپسٹ دیکھی جا سکتی ہے کوٹ روڈ پر کچہری چوک سے اتر پور میں ایک اور مہاتوپون سڑک سرکولر روڈ پرارمب ہوتی ہے امرستر مہانگر کو کل چودھے تھانا کوتوالی شیطروں تھانا ائرپورٹ، تھانا سیویل لائنس، تھانا شاونی، تھانا درگیانا مندر، تھانا صدر تھانا ڈیویجن اے، تھانا ڈیویجن بی، تھانا ڈیویجن سی، تھانا ڈیویجن ڈی، تھانا ڈیویجن ای، تھانا سلطان وینڈ، تھانا چھہرٹا، تھانا سرگیٹ ہاؤس، ایون تھانا اسلام آباد میں ویبھاجت کیا گیا ہے سرکولر مارک پر گرین ایونیو، آنند ایونیو، رنجیت ایونیو آدھیک شیطروں سے ہوتے ہوئے رتن سنگھ چوک پر فتہگڑ چوڑیاں مارک کو کروس کر کے سرکولر مارک مجیٹھا مارک کی اور بڑھ جاتا ہے یہ اس کشی دوری پر تیہ کر کے ٹریلیم مال سے گجرتا ہے ٹریلیم مال پنجاب راجے کے سب سے بڑے آدھونی شاپنگ مال میں ایک ہے مال سے دکشن کی اور کی سڑک، بیوٹی ایونیو، وہیٹ ایونیو، بسند ایونیو سے گجرتے ہوئے لارنس روڈ کے روپ میں جانی جاتی ہے لارنس روڈ شہر کے آدھونک بازاروں میں ایک ہے اس مارک پر دونوں اور آدھونک شاپنگ کامپلیکس، ویف سائک، ایون وانیجک بھون بڑی سنکھیاں میں ستھاپیت ہیں امرس سر پنجاب راجے کا سب سے بکسید شہر کیوں ہیں؟ اسے امرس سر مہانگر کی آدھونکتہ سویم پریبھاشت کرتی ہے لارنس روڈ دکشن کی اور بڑھتے ہوئے نوولٹی چوک پر پہنچتا ہے نوولٹی چوک پر شہر کا نہرو شاپنگ کامپلیکس بھی استثت ہے نوولٹی چوک سے دکشن کی اور کی سڑک، حال گیٹ کی اور نکل جاتی ہے پشن میں کچہری چوک سے آنے والا مال روڈ پور کی اور بٹالا روڈ کی اور بڑھ جاتا ہے مال روڈ کمپنی باگ ایون مجیٹھا مارک کو پار کر کے گگن سینیما چوک پر بٹالا روڈ سے جڑ جاتا ہے بٹالا روڈ امرس سر کو بٹالا، گرداسپور، پتھانکورٹ، جمعو آدھی سے جڑنے والی مہاتو پون سڑک ہے وجہ نگر، بھرات نگر، جاوہر نگر، خنہ نگر، نہرو نگر، اندرا کولونی، ویرکا آدھیک شدر اسی مارک پر بسے ہوئے ہیں امرس سر جیسے مہانگر کو کسی دس بارہ منٹ کے ویڈیو میں قید کر پانا لگ بگ اسمبھو ہے جو کچھ چھوٹ گیا ہے اسے بھوشے میں کسی ویڈیو میں قید کرنے کا پرتن کروں گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں امرس سر مہانگر پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو امرس سر مہانگر یا امرس سر جنپس سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروف ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک مہدر و ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنیواد